السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے سیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سیف لوجک ٹی وی ناظرین آپ نے دنیا کے سب سے خطرناک ملک نورت کوریا کے بارے میں بہت سی امیزنگ باتیں سنی ہوں گی یہ ملک واقعہ میں کافی عجیب ہے یہ دنیا سے بہت الگ ہے اور اپنے بہت ہی سخت پرنس یعنی کیم جون ان کے عجیب قانونوں کی وجہ سے یہ ملک پوری دنیا میں بدنام بھی ہے لیکن آج کی ویڈیو بہت الگ ہے ایسی ویڈیو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ناظرین ہر چیز میں کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں اور نورت کوریا میں بھی بہت سی اچھائیاں ہیں جو اسے باقی ملکوں سے الگ بناتی ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو نورت کوریا کے بارے میں دس اچھی باتیں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں کاؤنڈاؤن ناظرین نورت کوریا کے دوسرے ملکوں سے رشتے اچھے نہیں ہیں اور اس پر بہت ساری پابندیاں ہیں یہ ملک غریب بھی ہے اس لئے ان کے پاس بہت جدید ہتھیار تو نہیں ہیں لیکن نورت کوریا پھر بھی اپنی سیکیورٹی کو لے کر کس زیادہ ہی ایکٹیو رہتا ہے ان کے پاس ہتھیار تو جدید نہیں ہیں لیکن ان کی فوج دنیا کی پانچویں سب سے بڑی فوج ہے اور یہاں پر تقریباً بارہ لاکھ سپاہی ہیں اتنی بڑی آرمی اس ملک کو بہت طاقتور بنا دیتی ہے یہاں کے ہر پچیس میں سے ایک شہری سپاہی ہے اس لئے ایوریس سپاہیوں کے معاملے میں یہ ملک دنیا میں سب سے آگے ہے ناظرین نورت کوریا میں گاڑی چلانے پر بہت سخت قوانین بنے ہوئے ہیں نورت کوریا میں صرف گورنمنٹ اوفیشلز ہی کارز رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ملٹری کے لوگ بھی کارز رکھ سکتے ہیں لیکن وہاں کی عام عوام کو گاڑیاں رکھنے کے لئے سپیشل پرمیٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ پرمیٹ ہر ایک ہزار میں سے صرف ایک انسان کو ہی دیا جاتا ہے اس لئے وہاں روڈز بلکل خالی پڑی رہتی ہیں اور اس پر بچے کھیلتے رہتے ہیں گاڑیاں وہاں اتنی کم ہیں کہ اگر کوئی گاڑی نکلتی ہے تو اس کو وہاں کے بچے اور بوڑے اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی عجیب و غریب چیز ہو اور اسی وجہ سے وہاں بہت کم پولیشن ہے کیونکہ وہاں پولیشن پھلانے والی چیزیں ہیں ہی نہیں نمبر ایٹ لو کرائم ریٹ ناظرین یہاں پر چھوٹے سے چھوٹے کرائم پر سزائے موت کا حکم ہے اس لئے نورت کوریا کے لوگ کوئی بھی کرائم کر کے اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں کرائم ریٹ دنیا کے دوسرے ملکوں کے مقابلے بہت زیادہ کم ہے نہ ہی یہاں کبھی گینگ وار ہوتا ہے اور نہ ہی لوگ ڈرگز کا کنزپشن کرتے ہیں یہاں پر فی میلز اکیلے ٹریول کرتی ہیں کسی کی ہمت نہیں کہ انہیں کچھ بھی غلط بول سکے اور یہاں پر سوسائیٹ ریٹ بھی 0% ہے نمبر سیون لیٹریسی ریٹ ناظرین ویسے تو یہاں پر بہت ہی ہائی کوالٹی کے ایڈکیشن کسی کو نہیں ملتی لیکن یہاں پر ہر بچے کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے اپنا نام لکھنے سے پہلے وہاں کے بچے اپنے ڈکٹیٹر کم جون ان اور کم ال سنگ کے نام لکھنا سیکھ جاتے ہیں اس لیے وہاں پر تقریباً ہر انسان لکھ اور پڑھ سکتا ہے اور اسی وجہ سے نورت کوریا میں لیٹریسی ریٹ 100% مانا جاتا ہے جو دنیا کے ہر ملک کے مقابلے کافی زیادہ ہے حالانکہ کوالٹی ایڈکیشن وہاں کے بہت کم لوگوں کو ملی ہوتی ہے نمبر سکس سٹیڈیم ناظرین آج کل دنیا کا ہر ملک کھیلوں کو ترجیح دے رہا ہے اور بہت سے بڑے بڑے سٹیڈیم بنوائے جا رہے ہیں لیکن دنیا جس ملک کو بیکار سمجھتی ہے اس ملک نورت کوریا میں بنا ہے دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم اس میں ایک لاکھ چودہ ہزار لوگ بیٹھ کر لائیو میچ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ کبھی کبھی یہ لوگ سٹیڈیم میں ہی مجرم کو موت کی سزا دے دیتے ہیں اور ایک ہی سٹیڈیم کئی کاموں میں استعمال ہو جاتا ہے ناظرین جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے ہر ملک کے کلچر پر ویسٹن کلچر کا اثر بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے ملک کے کلچر کو لوگ بھولتے جا رہے ہیں افسوس ایسا ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے کلچر کے آگے دوسرے یورپی ملکوں کے کلچر کو ترجیح دے رہے ہیں لیکن نورتھ کوریا میں ایسا بلکل بھی نہیں دور ہیں اور انہیں اپنے کلچر پر بہت زیادہ پراؤڈ بھی ہے یہاں تک کہ نورتھ کوریا میں اپنے کلنڈر کا یوز کیا جاتا ہے وہ لوگ گریگ گورین کلنڈر کا یوز نہیں کرتے اس لیے اس وقت پوری دنیا میں سن 2020 چل رہا ہے لیکن نورتھ کوریا میں سن 109 چل رہا ہے کیونکہ نورتھ کوریا کا فاؤنڈر کمیل سنگ سن 1912 میں پیدا ہوا تھا اس لیے سن 1912 کو وہاں پر سن 1 مانا جاتا ہے خوبصورت ملک ہے یہاں پر خوبصورت پہاڑ دلکش چھیلیں اور بہت سارے خوبصورت نظارے ہیں لیکن فاؤنڈرز کو یہاں پر ہر جگہ گھومنے کی اجازت نہیں جب اپنی ہی عمام کو ملک میں ہر جگہ گھومنے کی اجازت نہیں تو نورتھ کوریا میں دوسروں ملکوں کے لوگ کیسے ازادی سے گھوم سکتے ہیں اور بہت ہی خططناک رولز ہونے کی وجہ سے وہاں پر کوئی بھی فاؤنڈر نہیں جانا چاہتا لیکن فاؤنڈرز میں ہم اس خوبصورت ملک کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں نمبر تھری ناظرین نورتھ کوریا کے لوگ کافی صاف دلکے اور بھولے ہوتے ہیں انہیں باہر کی دنیا کے بارے میں بہت ہی کم معلومات ہے نہ ہی وہ لوگ انٹرنیٹ چلا پاتے ہیں اور وہاں سپیچ دینے کی اجازت بھی کسی کو نہیں نہ وہ میوزک سن سکتے ہیں نہ وہ اپنے ملک میں آزادی سے گھوم سکتے ہیں اس طرح کی بہت سی پابندیاں ان کی گورنمنٹ نے ان کو اوپر لگائی ہوئی ہیں سوچے اگر ایسے رولز ہم پر لگا دیے جائیں تو ہم کیا کریں گے لیکن وہاں کی عوام اتنی سب پابندیوں کے باوجود بھی گورنمنٹ کی برائی کبھی نہیں کرتی اور نہ ہی ان کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ سکون سے رہتے ہیں اس سے ان کے صاف دل اور بھولے ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے نمبر ٹو فری ہاؤسنگ ناظرین نورتھ کوریا اپنی عوام کو رہنے کے لیے فری میں گھر دیتا ہے چاہے وہ گھر اچھے ہو یا خراب وہاں کی عوام کے گھروں پر وہاں کی گورنمنٹ کا ہی قبضہ ہے اور وہ عوام کو رہنے کے لیے گھر فری میں دیتے ہیں اس کے علاوہ نورتھ کوریا اپنی عوام کو ایڈوکیشن اور میڈیکل فیسیلٹیز بھی فری میں پروائیڈ کرتا ہے لیکن وہ ہوتی بہت ہی بیکار کوئلٹی کی ہیں ناظرین نورتھ کوریا کے گورنمنٹ کے تمام ایجنڈوں نے نورتھ کوریا کے عوام کو پکا حب الوطن بنا دیا ہے اور وہ اپنے پریزیڈنٹ کو خدا کی طرح سمجھتے ہیں جن کو دنیا پاگل سمجھتی ہے آپ اس کا اندازہ ان فوٹوس سے بھی لگا سکتے ہیں جب 2011 میں نورتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کی موت ہوئی تو لوگ اس طرح رو رہے تھے اور اتنے سخت اور خطرناک رولز بھی اس ملک کی عوام کو بغاوت کرنے پر مجبور نہیں کر سکے اس سے ان کی حب الوطنی کا پتہ چلتا ہے تو ناظرین یہ تھی نورتھ کوریا کے بارے میں دس اچھی باتیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پریز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے آج کے لئے اتنا ہی ناظرین نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ